تسری ہیگری کے اہم واقعات میں جنگ اہد اہم واقعات بگر میں بڑے بڑے کافر مارے گئے کافروں نے قسم اٹھائی کہ جب تک اپنی دینیوں کے قریب انہیں جائیں گے جب تک کہ مسلمانوں کے ایک ایک کے سروں کو ان کے تن سجلہ نہیں کریں گے کافر امڈتا ہوا تین ہزار کے قریب کا نشکر لے کر اہد کے مقام پر پہنچا میرے آقا بیس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشابرت کی کہ ایسا کرتے ہیں گوریلہ جنگ لاتے ہیں کافروں کو اندر بلاتے ہیں مدینے کے اندر بلاتے ہیں کافروں کو کیا پتا ہے جو آج بغداد میں امریکہ پاگل ہوا ہوا ہے تو یہ وہی پالسی ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے محمد فرمائی تھی کہ جب تمہارا قسمان تم پر جری ہو کر آ جائے اور بغیر قیادی کے تم پر آ جائے تو اپنے محلوں میں بلا کر ایسی تکائی کرو کہ ان کو یاد رہے اور الحمدللہ آج امریکہ ایسا پھسا ہے عراق کے اندر کہ اسے تو گلی کچھا نہیں پتا لیکن عراق کے بچے بچے کو اپنا محل پتا ہے تو سرکار نے فرما ہے ہم مدینے میں بلا کر اس کو مارتے ہیں مدینے میں بلا کر مارتے ہیں کیونکہ ہمیں گلی کچھا پتا ہے اسے تو نہیں پتا منافق عبداللہ بن عبید کہے لگا ہاں حضور یہ بات بالکل شیخ ہے فالو قاظم نے کہا حضور یہ بات تو ہے لیکن میری غیرت یہ کہتی ہے کہ میں مانے بلا کر مارتے ہیں ان کے تین ہزار کے لشکر کو نہ دکھا جائے پسماندگی کو نہ دکھا جائے وقت گبائی دے گا تاریخ لکھے گی کہ تین ہزار کے لشکر پاؤں سر پر رکھ کر بھادا ہے اور ایک تاریخ رکم ہوگی محمد رسول اللہ کے غیور دویہ کے مجاہدین کے لیے عبداللہ بن عبید کہے گا نہیں نہیں حضور یہاں بلا کر کریں سرکار نے فرمایا مجھے عمر کی رائے پسند ہے مجھے عمر کی رائے پسند ہے اہد پر جن ہوگی اہد پر جب میرے آقا ایک ہزار کا لشکر لے کر پہنچے ہیں عبداللہ بن عبید مناسب درگرا تین سو اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگ گیا سات سو کے لشکر نے اہد کی زنین پر کھڑے ہو کر گویا کہ مارکہ پیش کیا جس میں مسلمانوں کے دل کی بھرکت امیر سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ حضرت مسید بن عمر جیسے عظیم سرکار کی غیور ساتھیوں نے جامع شہدت موشت فرمایا اور گویا کہ اہد کی جنگ گویا کہ فتح تو تھی لیکن بعد میں بظاہد داری سے اعتباد سے شخص میں تبدیل ہوئی فتح میں پچاس آدمیوں کو ایک گھاکی پر خڑا کیا تھا اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں پر نہیں آنا چاہے کافر ہمیں قتل کر رہے ہو تب بھی نہیں آنا چاہے ہم جیت کر کافروں کو بھگا رہے ہو تب بھی نہیں آنا کب آنا جب میں کسی کو بھیجوں اور میں جسے بھیجوں گا اس کے ہاتھ پر فکر پتی بندی ہوگی اور وہ پچاس آدمی جو پر کھڑے تھے ان کے سوروں پر لال رومان تھا ان کو کاتل میں بھاک کرنا کھڑے ہونا ہے حضرت خالدین ملید نے ایمان نہیں لائے تھا خالدین ملید جب ایک پہلی جنگ میں کاثروں کو پچھا کر دیا گیا کافر بھاگ گئے مدائن سور کر بھاگے ان کی کاغرت نے انہیں لانت کیا کہ لانت ہے تم پر میں جا کر اپنی فیوڑیاں اتار کے لرسی ہوں تم مسلمانوں سے بھاگ گئے ارے بھاگتے کیوں ہو لڑا نہیں سکتے مر تو سکتے ہو کافروں کے جذبات اس عورت کے پرانے سے اور اس کے ریج سے دوبارہ گویا کے جمعہ ہوئے اور پر لوٹ کر آئے خالدین ملید طاقت میں تھے کہ کہاں سے مسلمانوں کو پچھا رہا جائے اور یہاں پر جب کافر بھاگے ہیں تو مسلمانوں میں دیکھا کہ جناب آپ کو مالک علیمت ٹھوٹا جا رہا ہے مصبعین عمیر بھی موجود تھے سب نے کہا چھوڑوں نیچے چلتے ہیں انہوں نے کہا نئی جہانا سرکار نے منع کیا تھا کہا نہیں جنگ تو فدا ہوگی یہ تو کافر بھاگے بہت دور ہوگی سرکار نے جو کہا اسنی بری طرح شہید کیا گیا اللہ عبر کہ جس کے سب کے چہرے کو مسئلات کیا گیا کسی کا چہرہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سہاری ہے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جسے کادانا گیا ہو بلکہ بلکل گویا تینے کے مامیدوں کے جسم کر دیا گیا تھا خالدین ورید بلائے بیتر ماں بن کر مسلمانوں کے لسکر پر ٹوپڑے اور وہ فتا جو کی بضائی شخص متبدیل ہو گئی جس میں سرکار کی صلاف و صلاف زمین پر آئے اور آپ کے دنگان مبارک کی آگے کی نوک گویا کہ ہر کسی شہید ہوئی دنگان شہید نہیں ہوئے جو ایک ربائیت شیعوں نے منگرد بنائی لی ہے کہ سرکار کے دانک ٹوڑ گئے تھے حضرت عویس کرنی نے اپنے سارے دانک ٹوڑ دیئے اہل سنت کے نزدیک عویس کرنی کے اپنے سارے دانک ٹوڑنا یہ ربائیت موتبر نہیں یہ یاد رکھیے اور سرکار کا دانک ٹوڑ جانا یہ بھی ربائیت موتبر نہیں بلکہ دانک کی نیچے کا سب سے کنارہ وہ ہلکا سے گویا کہ ٹوڑ گیا تھا جس کے بعد مولا بھی کہتے ہیں کہ سرکار جب مسکراتے تو وہیں سے نور کی شوائے نکلا کرتی خیر یہ جنگ کا معاملہ سن دو ہجری میں گویا کہ ہوا اور اس کے بعد تیسری ہجری میں ہم چمہ رہتے ہیں جنگی اہد اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہنہ کی بلادت سن تین ہجری میں ہوئی سیدہ حفظہ حضرت عمر کے ساتھ جادو سیدہ حفظہ کا نکا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ہجری میں ہوا حضرت فاروق عاظم نے اپنے لگتے جگر کرشتہ سرکار کی بارگمہ پیش کیا سرکار نے حبول فرمایا اور حضرت عمر کی قسمت کو رس کے ملائکہ بنا دیا اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ ازواج مطاہرات میں آپ کا شمار ہوا سن تین ہجری کے ان واقعات میں سے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ انہیں کلسون سے ہوا پہلے سیدہ رقیہ سے ہو چکا تھا اور سیدہ رقیہ جنگ بدر کے وقت انتقال کر چکی تھی حضرت عثمان غنی نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی آپ مدینہ نہیں تھی اس لئے کہ سیدہ رقیہ بیمار تھی جب سرکار نوٹ کر آئے تو سرکار نے بدر کا حصہ ان کو بھی دیا کسی نے کہا حضور کیوں فرمایا یہ میری بیٹی کی خدمت میں تھے جو حضرت وہ علماء جو غیر سید کا سید سے نکاح کو جائز نہیں سمجھتے ہیں وہ اس واقعے کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں خیر میں سری کے ہاں پر ہی بتانا کیا رہا ہوں کہ سرکار نے اپنی بیٹی کی خدمت تر آپ کو جہاد کے سواب میں شامل کیا اور گویا کہ مالِ غنیمت مرحمت فرمائی اور سنتین ہی نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام نے قرصوم سے آپ کا نکاح فرمایا اور فرمایا لَوْ كَانَ عِنْدِي أَرْدَعُونَ بِنْتَكْ لَزَوَجْتُ بَعْدَ دُخْرَا کہ اگر میری چاریس بھی بیٹیا ہوتی میں اس مان کو ایک کے بعد ذکر چاریس کی چاریس بیٹیاں لے رہا ہوں حضرت اس مانے غنیم حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کے دور تک تمام انبیاء کی امت میں سب سے ممتاز ہے ایک صفت میں وہ صفت کیا ہے کہ کسی کی امت کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں ہر قسمانِ غنی اس دنیا میں باہر شخص ہیں جن کے نکاح کے اندر نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی دولت پر جگر آئی ہے صرف نبی ہی نہیں امام الانبیاء رسول ہی نہیں امام الرسول اور جن کے سبقے سے رشالت ملی ہے اس سے آپ کا لقب ذلنرین ہو گیا ہے کہ میرے آقا نور ہے اپنی دولختی جگر آپ کو دیا آپ کی نور ہو گئے تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہینے نور تیرا سب گھر آلا نور کا تین ہجری تک یہ واقعات آپ نے سما فرمایا چوتھی ہجری امام حسین